بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسلام علیکم، آج کی ہماری ڈش ہے لازانیا جو کہ میں فریش شیٹ سے بنا رہی ہوں اور اس کی فرمائش کی تھی میری نیز صوفی آفزل نے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے چار سے پانچ ٹیبل سپون میں نے آئل کے ڈالے ہیں اور یہ چاپٹ یا سلائس جیسے مرضی آپ دو میڈیم سائز کے آنین پیاز ڈال لیں اور اس کو براؤن کریں یہ دیکھیں براؤن ہو چکا ہے اب اس میں ایک چمچ ادرک کا ڈالا ہے اور ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ ہم لیسن کی پیسٹ ڈال رہے ہیں میرا پیسا ہوا نہیں تھا اس لیے میں فریش ہی ڈال رہی ہوں تو لیسن ادرک کا کوئی خاص رول نہیں ہوتا یہ تو جتنا بھی ڈال جائے اچھا لگتا ہے ایک سے ڈیڑھ بھی کر سکتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے تو یہ لیسن ادرک پیس کیا ایک ایک چمچ اور یہ میرا آدھا کلو کیمہ گیا ہے اور اس کو تب تک بھونیں گے تب تک اس کا کلر نہ چینج ہو جائے یہ وائٹ وائٹ سا ہو جاتا ہے جب اچھی اس کی بھونائی ہو جاتی ہے اور میری ہیٹ میڈیم ٹو ہائی ہے یہ دیکھیں یہ بھون گیا ہے اور اس کا کلر چینج ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب بس اس میں ہم اپنے مسالے ڈالیں گے اس کی ہیٹ میں نے جو ہے وہ سلو کر دیا کیونکہ مسالے ڈال دیں تو یہ ڈیڑھ چمچ نمک کا گیا دو چمچ جو چھوٹے ہیں دھنیا پاورڈر اور ایک چمچ کالی مرج کا چھوٹا اور آدھا ٹی سپون گرم مسالے کا گیا اور ون فورت جو ہے ایک چوتھائی حصہ میں نے حلدی کا ڈالا ہے اور یہ کٹی لال مرج ایک بٹا دو یعنی آدھا چمچ ہاف ٹی سپون کٹی لال مرج کا ڈال کے اس کو بھون رہی ہوں میں اور اب ہم تھوڑی سی ہیٹ اپنی زیادہ کر دیں گے کہ ذرا مسالے اچھی طرح سے پیس جائیں اور نمک مرج جو ہے وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں جیسے آپ پسند کریں اور اب یہ تقریباً ڈیر ٹی سپون جو ہے ایک اور ایک آدھا اورگینو کا میں نے ڈالا ہے ایسے ہی میں اپنی پیسٹا کی سوس بناتی ہوں اور یہی ریسپی میری لازانیا کی سوس کے لیے اور یہ ٹیماتو پیری گئی ہے اب آپ اس میں اگر آپ کے پاس بزار کی لازانیا سوس نہیں ہے تو آپ میری لنک میں جائیں نیچے اور چیک کریں ٹیماتو پیوری اس کے آپ تین کپ ڈال سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کو یہ سوس نہیں ملتی ہے تو کوئی بات نہیں اگر مل جاتی ہے تو اچھا ہے تو یہ ڈال دیں ٹیماتو پیوری کی گئی دیکھیں اس کی لیڈ لگا دی ہے اور اس کو رکھ دیا ہے جب تک اس کے اوپر آئل آ جائے گا اس کی آنچ ہلکی کر دی ہے میڈیوم ٹو لو کر دی ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر آئل نظر آ رہا ہے لیکن میں ابھی اس کو دو منٹ اور رکھوں گی تاکہ اچھی طرح کیمہ گل جائے یہ دیکھیں یہ تیار ہو گیا ہے بس ہمیں ایسا ہی چاہیے اگر آپ چاہیں تو آپ اس کے اندر سبزیاں بھی ڈال سکتے ہیں جیسے کہ بینگرن، سپینیچ، مشروومز جو بھی آپ کو پسند ہو وہ اس میں ڈال سکتے ہیں یہ پری کک لازانیا شیٹس ہیں ان کو کک نہیں کرنا پڑتا لیکن میں پھر بھی اس کو دو منٹ کے لیے بلے پانی میں سوک کر دیتی ہوں سوفٹ ہو جائیں اور یہ فریش شیٹس ہیں جو کہ میں اب یوز کر رہی ہوں اور یہ گھر میں بھی آسانی سے بن جاتی ہیں آپ مجھے کومنٹ کیجئے گا تو گھر میں بنا دیں گے اور اگر یہ پری کک نہ ہو تو پھر ان کو پانی اُبال لیں اس میں ایک چمچ تیر کا ڈال دیں آدھا چمچ نمک کا ڈال کر صرف تین تین شیٹیں ڈال کر اُبال لیں زیادہ مٹ ڈالیے اگر آپ زیادہ ڈالیں گے وہ ایک دوسرے کے ساتھ چپک جائیں گے اور پھر آپ بہت بڑے پرابلم میں آ جائیں گے وہ بیکار ہی ہو جاتی ہیں تو جتنی شیٹیں چاہیے ان کو تین تین کر کے اُبال لیں پھر ان کو نکال لیں اور باہر پھلا لیں چلے ہم ان سے تیار کرتے ہیں چلے ہوں اور اپنے اونٹ کو 220 کے اوپر میں نے آن کر گیا ہے تاکہ یہ پھر ہیٹ ہو جائے اور ہم لازانیا کی لیئرز لگاتے ہیں اس کو اسیمبل کرتے ہیں میں اس بیکنگ ٹرے میں اس کی لیئرز لگاؤں گی اس کیلئے مجھے لازانیا شیٹس چاہیے موزریلا چیز چاہیے اور چیدر چیز چاہیے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ وائٹ ساوس بھی چاہیے یہ وائٹ ساوس جو ہے لازانیا کی اگر نہ ملے یہ گھر میں بھی آسانی سے بن جاتی ہے آپ مجھے کہیں گے تو میں آپ کو سکھا دوں گے اور سب سے پہلے جو ہے کیمے کی لیئر لگائیں گے کیمے کی لیئر کو اس نیچے سپیٹ کریں پہلے فریش شیٹس یوز کر سکتے ہیں لیکن ابھی پیکنگ پر پڑھائیں ان کو بھی دو منٹ اوبرتے ہوئے پانی میں سوک کر کے رکھنا ہے تو میں اس کو سوک کر کے رکھ رہی ہوں اب یہ کیمے کی لیئر کے بعد یہ سوٹ ہو گئی ہے یہ شیٹس لگائیں گے شیٹ کے بعد شیٹ کے بعد اب ہم اس پہ تھوڑا سا چیڈر چیز ڈال رہے ہیں اور پھر تھوڑا مزرولا چیز اور پھر وائٹ ساوس آپ پہلے وائٹ ساوس اور بعد میں چیز ڈال سکتے ہیں بس اس کو سپیٹ کر لیں اچھی طرح سے اور اس کے اوپر پھر کیمہ گیا اسی طرح ہے جیسے بریانی کی لیئرز لگاتے ہیں اس کو سپیٹ کر لیا ہے اور پھر لازانیا شیٹ کے اس کے اوپر میں نے اب پہلے وائٹ ساوس ڈال دی ہے لیئر ہی لگانی ہے کچھ بھی پہلے آخر میں ڈال لیں یہ پلیز نوائزز اگنور کریں ہمارے نیبرز کے بلڈنگ ورک ہو رہا ہے شاید پھر چیز ڈالیں دونوں اور پھر کیمہ کی لیئر لگائی اور اس کو سپیٹ کر دیا یہ دیکھئے کیمہ ڈالا اور یہ ہماری لاسٹ لیئر ہے نیچے ہم نے بلکل جیسے پہلے کیا تھا اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ اس کی لیئر لگا دیا ہے یہاں پہ میں نے اپنا پوٹ کا سارا کیمہ جو ہے وہ اس کے اندر خالی کر دیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے پھیلا دیا ہے اب اس کے اوپر چیز ڈال رہی ہوں اگر آپ کو اگر آپ کو وائٹ سوس زیادہ پسند ہے آپ یہاں پہ نیچے تھوڑے سی وائٹ سوس ڈال کر پھر اوپر سے چیز سے اس کی لیئرز لگا سکتے ہیں چیز کی اور ابھی میں تھوڑا زیادہ چیز ڈال رہی ہوں کیونکہ یہ لاسٹ ہے اچھی شکل بنتی ہے یہ دیکھیں آپ اس کو سلور فائل سے کور کریں گے اس کا شائنی پارٹ ہے اس کی طرف میں نے اوائل سے سپری کر لیا ہے تاکہ چیز اس کے ساتھ نہ لگے چپکے نہ وانا اس کی شکل خراب ہو جائے گی نہیں تو ایسا کوئی سپون ہو جو اوپر میں جاتا ہو اس کو آپ الٹا کر کے رکھیں اوپر سے سلور فائل لگائیں گے تو ابھی آپ کا چیز سیٹ رہے گا فائل کے ساتھ نہیں چپکے گا چلیں اس کو اچھی طرح سے کور کرنا ہے بس آپ کی سٹیم نہ نہیں اس کو اچھی طرح سلور فائل میں پیک کر دیا ہے کہ سٹیم نہ نکلے اور اب اوون کو ٹو ہنڈر ڈگری پر رکھ کے میں اس کو سب سے اوپر والی شیلٹ میں رکھنے لگی ہوں میں نے لیزانیا کی ٹری کو اپنی دوسری بیکنگ ٹری میں رکھ دیا ہے تاکہ یہ سلپ نہ ہو اور آپ کو رکھنے میں اور نکالنے میں آسانی ہو کیونکہ اس پر سلور فائل لگا ہوتے تو سلپ ہو سکتا ہے یہ اوپر کی شیلٹ پر میں نے اس کو رکھ دیا ہے اور اب اس کا ٹائمر لگانے لگی ہوں 45 منٹ تو اب ملتے ہیں 45 منٹ کے بعد بیٹ ہو گیا 45 منٹ ہو گیا اور اس کو میں نکال رکھیں چیک پروں گی اب ان بلن بہت انسی آپ کے ساتھ یہ دیکھیں یہ کس نہ چھو گیا اب ہم بغیر فائل کے اس کو پانچ منٹ کے لیے اور رکھیں گے یا پھر بھی چیک کر لیں جب اس کے اوپر براؤن ہو جائے تو اس کو نکال لیں چلے پانچ منٹ کے بعد ملتے ہیں یہ دیکھیں میں نے سات منٹ رکھ کے نکال آئے کتنا اچھا اس پہ گولڈن کلر آیا ہے بس اب اس کو پندرہ سے بیس منٹ ویٹ کریں جب یہ سیٹل ہو تو آپ کٹ کریں گے پندرہ بنٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کی سلائسز کٹ کریں گے اور اس کو سرپ کریں گے میں نے جلدی کر لیا اس لئے تھوڑا ٹرکی ہو رہا ہے اس لئے بیٹ کرنا چاہیے ہمارے پندرہ ہمارے پندرہ ہمارے پندرہ آپ کو پسند آئے ہوگی دنیا ہمارے پندرہ تمہارے پندرہ ہمارے پندرہ